دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے JP Infra Limited کے لیے لیکن اپنی باتشیت کو شروع کریں اس سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلے ریکویسٹ کہ اگر آپ ڈیمیٹ اکاؤنٹ یا ٹریڈ اکاؤنٹ اوپنن کرانا شاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک آپ کے لیے دیا گیا ہے اب سٹاک میں اکاؤنٹ اوپنن کرانے کے لیے بہت ہی سمپل پروسس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی اور آپ سب سے پہلے اسے دیکھ پائیں گے دوستو JP Infra Limited کے اندر فرائیڈے کے دن 23rd جولائی کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو 1.95 کے اوپر اوپن ہونے کے بعد 2.00 کا ہائی بھی بنایا بیسی کے اوپر ٹوٹل وولیم ٹریڈ کیا 33,99,146 جہاں 52.73% کی ڈیلیوری ہے اور اس کا 52 ویک ہائی ہے 4.21 کا اور لو ہے 1.13 کا NSE کے اوپر دیکھیں تو 8,96,691 شیئر سٹیٹ کے گئے جہاں 100% کی ڈیلیوری دکھائی گئی ہے مانی کنٹرول پر مارکٹ کیپ دیکھیں دوستو 291.68 کرو روپے ہے دوستو یہ جو گراغٹ ہمیں لاشٹ کے کئی ٹریڈنگ سیشن سے دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے پیچھے دو وجہ ہو سکتی ہے دو کارن ہو سکتے ہیں دو کارن میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں آپ بھی بتا سکتے ہیں کومنٹ باکس میں لاشٹ کے ایک مہینے کا گراف میں آپ کو لگا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مہینے سے اس کا ہائی ہے 2.95 کا 25 جون کا اور تب سے لگاتار یہ گر رہا تھا پھر یہاں سے تھوڑا سا سپورٹ لیا پھر اس کے بعد یہاں پر پھر سے گراؤٹ چاڑھو ہے لاشٹ کے تین مہینے کی اگر آپ سیچویشن کو دیکھیں گے تو اس کا لو ہے 1.4 کا 24 مے کا اور ہائی ہے 3.9 کا 17 جون 2021 کا رائٹ تو اب دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ سمیہ تھا کہ یہ اس امید کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہا تھا کہ سرکچہ asset reconstruction company اگر اس company کو ایک وائر کرتی ہے تو اس کے شیئر ہولڈرز کی ویلیو کو continue کرے گی یعنی ایکوٹی ویلیوز کو جو منورٹی شیئر ہولڈرز ہیں ان کی ایکوٹی ویلیو کو زیرو نہیں کیا جائے گا لیکن دوستوں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کو پتا بھی ہے میں نے بتایا بھی یہ کئی بار ڈیلی ہائی کورٹ نے ایک نوٹیس ہیشو کیا تھا سینٹر کو یعنی سینٹرل گورنمنٹ کو اور سیکیورٹی ایکچینج بورڈ آف انڈیا کو کی یہ منورٹی شیئر ہولڈرز کی ویلیو کو زیرو کیوں کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ جباب دیجئے تو اس کو لے کر کے دوستوں ابھی کیا ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس بات کا ڈسکلوشر ابھی تک تو نہیں ہوا ہے لیکن ہوگا جرور آنے والے کچھ دنوں میں اور جب ہوگا تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اب ہم بات کرتے ہیں سیدھے دوستوں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے اس سے پہلے میں آپ کو اس کے شیئر ہولڈنگ پیٹرن کو ایک بار ریمائن کرانا چاہوں گا دوستوں دیکھیں جون ٹوینٹی ٹوینٹی ون کورٹر کا ڈیٹا یہاں پہ اپلوڈڈ ہو چکا ہے دیکھیں پرموٹر کے ہاتھ میں سکسٹی ون پرسن کی ابھی بھی ہولڈنگ ہے اس کمپنی کے اندر پرموٹر مطلب آپ کو پتا ہے منوج گو جو کی پورے پرموٹر گروپ کے مالک ہے آپ کو پتا ہے جے پی گروپ کا تو بیسکلی یہاں پہ پرموٹر کمپنی جو ہے جے پی گروپ کی آپ کو پتا ہے اس میں جے پی اسو سیئیٹس لیمیٹیڈ ہے تو یہ بات آپ کو بولنے نہیں چاہیے تو پرموٹر کے ہاتھ میں سکسٹی ون پرسن کی سیداری ہے جس کا ایٹی تھری پوائنٹ سکس تھری پرسن فینینشل کمیٹمنٹ کر رکھا ہے یعنی گلوی کرا رکھا ہے ایف آئی آئیز یہاں سے مال بیچ کر کے بھاگ چکے ہیں کئی کورٹر پہلے سے ڈی آئی آئیز یہاں پہ تھری پوائنٹ نائن پرسن کی سیداری کے ساتھ تو اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ گراورٹ یہ جو لڑکایا جا رہا ہے شیئر کو اتنے دنوں سے اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دوستو جو مجھے لگتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں جروری نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی ہو یہی کارڑ ہو اور بھی کارڑ ہو سکتے ہیں پہلا کارڑ جو مجھے لگتا ہوا یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک پینک بنا ہوا ہے اور یہ کہیں سرٹین ہے کہ آئی آر پی جو ہے انہوں نے منشن کیا تھا کہ جو مائنورٹی شہرولنس ان کی ایکیوٹی ویلی کو ایریز کر دیا جائے گا تو اسی کو لے کر کے ٹاپ ٹوینی فور مائنورٹی شہرولنس نے اپیل کیا تھا ڈیلی ہائی کورٹ میں تب ہی تو ڈیلی ہائی کورٹ نے نوٹیس ایشو کیا تو یہ ایک پینک کرنے کا ایک بہت ہی بڑا کارڑ ہے اور ایک پینک ہونے کی وجہ سے بہت سارے ریٹیل انویسٹرز جو اس کمپنی میں فضے ہوئے ہیں اپنے لاؤس کے ساتھ وہ ایکزٹ ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ زیرو ملنے سے بیٹر ہے جیسے مال لیجے دس ہزار کسی کا انویسمنٹ ہے تو دس ہزار میں سو آٹھ ہزار اس کی ویلیو مائنس میں ہے دو ہزار ابھی بھی کو بیج دیتا ہے اس پرائز کے اوپر 1.95 یہ 2.10 کے اوپر تو اس کے 2,000 اوپیس بچ جائیں گے رائٹ کسی کا مان لیجے 1,00,000 لگا ہوا ہے 100,000 تو اس کا اس میں مان لیجے 90,000 اس کا ایریز ہو چکا ہے دس ہزار ابھی بھی اگر وہ دو روپے کے آز بیج دیتا ہے تو دس ہزار اس کو مل جائیں گے تو وہ سوچ رہا ہے کہ دس ہزار ملنے ملنا بیٹر ہے کہ زیرو ملنا بیٹر ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ دو دو کے آس پاس بیج دیں تو at least 10,000 مل جائیں گے تو اسی لیے اس طریقے سے سوچنے والے لوگ بہت ہیں جو loss میں 90% 80% even 95% loss میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی بیج کر کے اس سے باگنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ something is better than nothing یہ فنڈا لگ رہا ہے اور جس کے چلتے selling pressure لگاتار بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس میں ہر دن آپ کو lower circuit نیچے کی طرف لڑکتا ہوا جاتا ہوا دکھ رہا ہے ایک تو یہ سب سے بڑا کارڑ ہے دوسرا کارڑ یہ بھی ہو سکتا ہے دوستوں کہ اس شیئر کو جان بجھ کے جان بجھ کے جو ہے selling side پر pressure اتنا زیادہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ نیچے کے نیچے سے نیچے نیچے سے نیچے level تک جائے اور نیچے سے نیچے level تک جائے گا اس case میں جو ان کو پیسے دینے پڑیں گے شیئرز کو خریدنے کے لئے وہ بہت ہی کم پیسے ہوں گے اور نہ کے برابر وہ investment کریں گے اور اس سے ان کو زیادہ مل جائے گا شیئرز اور اس کے بعد اگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ company کے IRP کیا mood change ہوتا ہے یا ریسپونس آتا ہے تو ان دائیڈ سیچویشن وہ اس company کے شیئرز کو کم پیسے میں لوگوں کے پینک کرنے کا فائدہ اٹھا کر کے گین کر چکے ہوں گے اور اس کا ملٹیپل ٹائمز ایڈوانٹیج اس کا لے سکتے ہیں تو یہ بھی ایک کار اڈو سکتا ہے یہ دیکھیں میری باتیں ہیں جروری نہیں کہ ایسا ہو کیونکہ IRP کیا سوچ رہا ہے انسولوینس ریزولوشن پروفیشنل مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا ہے لیکن یہ میرا اپنا ازمشن ہے جو پوری طریقے سے گلت بھی ہو سکتا ہے دوستوں اس چیز کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں آپ لوگ یہ دونوں باتوں میں سے کون سی بات آپ کو جیادہ صحیح لگ رہی ہے کہ اس میں گراوٹ کی پیچھے کا سب سے بڑا نزیلٹی سے اپروول بھی چاہیے اس سے پہلے نوٹس جو ایشو کیا ہے ڈیڈی ہائی کورٹ نے اس کا جب آپ چاہیے تو یہ کچھ بھی اس طریقے کا ریسپونس آتا ہے تو دیفنیٹلی آپ کو بدانے کی کوشش کروں گا رائٹ سو this is all in this video i hope you like this information if you like this please give a big thumbs up یعنی آپ like کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو اور اپنا کیار لگیے take care of yourself